اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی ایلی وصحبہ اجمعین اما بعد اہل بیت کا ذکر ان کی قربانیاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر قربانیاں صرف محرم کے ساتھ جوڑنا یہ اہل بیت پر بھی زیادتی ہے اور امام علی مقام امام حسین پر بھی زیادتی ہے یہ ہر پل یاد کرنے کی داستان ہے ہر لمحے نہ بھولنے والا قصہ ہے لیکن دکھ درد سے کہتا ہوں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی کہ ام نے دین کو رسم و ارواج بنا دیا روایات بنا دیا محرم آتا ہے دس دن کے لیے سب اشکوار ہوتے ہیں اور ہر ایک کے سوگ منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں دس دن کے بعد یوں ہوتا ہے جسے کوئی حسین تھا ہی نہیں کوئی مظلومین کا قافلت تھا ہی نہیں ظالم ہے جھوٹا جھوٹا ہے زانی زانی ہے شرابی شرابی ہے چور چور ہے ڈاکو ڈاکو ہے رشوتنے والا اسی ڈگر پہ چل رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں جنت اگر اتنی سستی ہوتی کہ صرف رونے سے مل جاتی تو اہلِ بیت کو زباہ ہونے کی کیا ضرورت تھی ایسے ہی ربی الول آتا ہے تو بارہ دن کے لیے جشن مانانے کے پوری دنیا میں پھر ہوں ہر جگہ ملاد کو منایا جاتا ہے اپنے اپنے انداز ہیں سارے ملکوں کے ہر جگہ لیکن کیا میرا نبی صرف بارہ دن یاد کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کی سیرت آپ کی ذات آپ کی ہستی اہلِ بیت تو میرے نبی کے تفیل ہیں میرے نبی نہ ہوتے تو اہلِ بیت بھی نہ ہوتے نہ حسین ہوتے نہ حسن ہوتے نہ علی ہوتے یہ جو کچھ ہیں یہ تو محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہیں اور اتنی بڑی ہستی جنب پر اللہ خود درود پڑتا ہو اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشُّا تو صرف بارہ دن کے لیے جلسے بھی ہیں جلوس بھی ہیں نات خانی بھی ہے اور اس کے بعد ایسے بھولا دیا جاتا ہے کیسے ہمارا نہ کوئی رہبر ہے نہ ہمارا کوئی رسول ہے نہ ہمارا کوئی حادی ہے نہ ہمیں کوئی بتا کر گیا ہے آپ بازار جا کے دیکھیں یہ بازار میرے نبی کی بتائی ہوئے ترتیب پر ہیں یا جھوٹ پر ہیں بددیانتی پر ہیں کھوٹ پر ہیں ہمارے دفتر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سیرت پر ہیں یا ظلم و ستم پر ہیں درندگی پر ہیں بربریت پر ہیں ہماری معاشرتی زندگی کیا میرے نبی کی سیرت کا نمونہ ہے یا ظلم و ستم کی عجب درد بھری داستان ہے پاکستان میں جو روزانہ لاشیں گر رہی ہیں ہندو تو نہیں مار رہے سکھ تو آکے نہیں مار رہے عیسائی یہودی تو نہیں مار رہے اپنے ہی اپنوں کو قتل کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اس قدر ظلم اس قدر بے حسی میرے نبی نے آخری جملہ فرمایا تھا لا ترجعو بعدی کفارا یضربو بعدقم برقاباباد آخری حج آخری تقریر میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے کاٹتے کفر تک نہ چلے جانا لا تصویدو وجہی یوم القیامہ قیامت کے دن مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کراچی سے پشاور تک کیا ہو رہا ہے رونے کی سوا میں کیا کر سکتا ہوں یا میری آواز کہاں تک پہنچے گی کون سنے گا اور اس کی کیا زمانت ہے کہ سننے کے بعد کوئی کان بھی دھرے گا کوئی زندگی بدلنے کا ارادہ بھی کرے گا ایک دکھ بری فریاد ضرور ہے ایک درد برا نوحہ ہے جہاں تک پہنچ جائے جو سن لے آگے دلوں تک پہنچانے والا تو میرا اللہ ہی ہے سب کچھ ہی لٹا دیا سب کچھ ہی بھولا دی میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علا محجتن بائطا لیلہا کنہارہا لا یزیغانہا الا حالک تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کسی نبی نے جاتے ہوئے یہ بات نہیں فرمائی میں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں دن ہی دن ہے دن ہی دن ہے اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گی روح ہلاکت آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کو پل پل یاد کرنے کی توفیق دے ان کی اہل اولاد کو ان کی سیرت ان کی قربانیوں کو ان کے صحابہ کو ان کی سیرت ان کی قربانیوں کو اللہ ہمیں پل پل یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے دس محرم غریب ہے میں میرا ارادہ تو تھا کہ میں یہ سارا واقعہ اس کا پس منظر پھر یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتا تھا لیکن میں جب سے حج سے واپس آیا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تو میں تفصیل انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں علماء سے سن لیں ہر طرف اس وقت اسی قصے کو سنایا جا رہا ہے لیکن تھوڑا سا میں ضرور ارز کروں گا کہ جمعہ کی رات جمعرات کو جنگ شڑنا کا ارادہ کر لیا تھا کوفے والوں نے جمعرات کو نو تاریخ کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ایک رات سوچنے کی محلت دو تو وہ سارے کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید یہ ہماری بات ماننے لگے ہیں تو انہیں بڑے خوشی سے محلت دے دی تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے محلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قریب ہے تو ہم سب خوب اللہ سے مانگ لیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں آنسو بہا لیں اور واقعی جو مجھے چھوڑ کے جو ان جانا چاہتا ہے میں ان کو اجازت بھی دیتا ہوں چونکہ انہیں صرف میں مطلوب ہوں لہٰذا مجھے چھوڑ کر آپ میں جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اس سے پوری طرح اجازت ہے کسی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ وہ کھڑے ہو کر کہنے لے گا حسین مجھے پتہ ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں اور تیری جان بچانے کے لئے میں ان پہ قربان کر دیتا تو میرے لئے بڑے ایک فخر اور خوشی کی بات تھی پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی غسم ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آکھیں ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا اگلے دن جمعہ دس محرم اللہ نے یہ دن آپ کے لئے تیہ کیا ہوا تھا جو چھوری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا ایک مرتبہ آپ نے حضرت امی سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آئے نہیں مجھ سے ملنے کے لئے وہ دروازے پر کھڑی ہو گئیں اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے وہ امی سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے کے تھوڑے دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز بس امی سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے تو آپ نے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا وہ مٹی دکھائی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب عراق تشریف لے گا اور کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو میں بتایا تو سبرنا با عبداللہ سبرنا با عبداللہ سبرنا با عبداللہ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ سبر ابو عبداللہ سبر ابو عبداللہ سبر تو ساتھی نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ جہاں میرے بیٹے کا خون گرائے جائے گا اور اس کے ساتھ امت کے بہترین انسان ہوں گے جو اس کے ساتھ شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون اس مٹی میں گرائے جائے گا تو آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دوبارہ ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے اور میں اس کائنات میں اس وقت مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اگر تمہاری تلواریں مجھ پر چل گئیں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لانت لکھ دی جائے گی حلاقت لکھ دی جائے گی میرے قتل سے باز رہو ان کے بدبختی چھائی ہوئی تھی دلوں پہ مہرین لگی ہوئی تھی لیکن ایک شاہ سوار کا نصیب جاگا حور بن یزید رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کے آکے اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے اس میں بتیس گھوڑ سوار تھے اور چالیس پیدل تھے تو آپ نے اپنے لشکر کو اس سے پہلے تھوڑی اونگ آئی جب خیموں میں ہی تھے تو آنکھ کھلی تو ہسنے لگے تو زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ ہسنے کا کون سا مقام ہے تو فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لئے آ چکا ہوں تو تو خوشی کا مقام ہے تو آپ نے اپنے لشکر کو تردیب دیا سیدھے ہاتھ میں آپ نے زہر بن قین رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا پکڑایا اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر درمیان میں اپنے بھائی عباس کو جو عباس مشہور ہیں جھنڈا بردار وہ آپ کے بھائی ہیں ازالی کی دوسری بیگمات میں سے اور خود آپ سینٹر میں تھے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر تاریخ نے زمین نے آسمان نے سورج نے ہواوں نے فضاؤں نے پتھروں نے پہاڑوں نے کربلا کی مٹی نے ریت کے ذروں نے اس کائنات نے وہ منظر دیکھا شاید نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا اور انسانیت ان بہتر نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے اور ان سامنے والوں پر جتنی لانت برسائے اتنی کم ہے عشق و محبت کہ دعوے دنیا کرتی چلی آئی کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا اور کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر موا بدلو تبدیلا یہ آیت ایسی ہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے یہ انہیں میرے ساتھ کیے وعدے سچ کر دیکھا اور اپنے اللہ پر قربان ہو کے چلے گئے کوئی چیز رکاورٹ نہ بنی پہاڑوں سے ٹکرا گئے آندھیوں کے سامنے ڈٹ گئے توفانوں کے مو پھیر دیئے لیکن نہ بکے نہ جھکے نہ دبے گردنیں کٹا دی سرے دار چڑ گئے از لزت دی دارش خسرو چتما گفتن سر دادن جان دادن نا دی دارو خیارے امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں ہے اور تیرے عشق میں گردنیں کٹا دیں نیزوں پہ چڑ گئے سولیوں پہ چڑ گئے جس دن تمہیں دیکھیں گے اس دن تیرے عاشقوں کا کیا حال ہوگا تو پہلے فردن فردن جنگ شروع ہوئی تو جو بھی کوفے والا آتا وہ قتل ہو جاتا جو بھی آتا وہ قتل ہو جاتا تو اس پر شمر نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہم سب کو کھا جائیں گے ان پر اکٹھے حملہ کرو پھر حملہ ہوا کہاں بہتر کہاں تین ہزار تو تھوڑے دیر میں سارے انہوں نے پہلے گھوڑ سواروں کو نشانہ بنایا اور تیر مار 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 کے سب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا تو سارے پیدل ہو گئے اور لڑتے 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 لاشے گر رہے تھے ان کے دس آدمی مرتے تو کوئی پتہ نہ چلتا یہاں ایک شہید ہوتا تو خلا پیدا ہو جاتا تھا ان میں سے ایک ایک کئیوں کے سر اڑا کے پھر گر رہا تھا پھر مر رہا تھا زہر جو آپ کے رائٹ سائٹ تھے نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر سے فرمائے کہ ان سے کہو شمر سے کہو تھوڑے دیر رک جائے مجھے نماز پڑھنے تھے تو شمر نے کہا انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ تھوڑے دیر رکو نماز پڑھنی ہے تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں بند کریں تو انہوں نے واپس آکے عرض کی کہ وہ تیار نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو میں ہر جگہ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ کہتا ہوں اگر اس وقت یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی آخرت پہ کوئی حرف نہیں آنا تھا ان کے استقبال کے لیے یہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں جنت کے دروازے کھل چکے ہیں لیکن اگر یہ نماز چھوڑتے تو امت کو پیغام ادھور آجاتا کہ ایسی مشکل میں شاید نماز معاف ہو جاتی ہے چھوڑی آ سکتی ہے لیکن یہ پیغام سنایا کہ اس حال میں بھی اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ بات بتانا تھا کہ یہ وہ فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں میں بڑے درد سے کہتا ہوں میرے پاکستان کے اٹھارہ انیس کروڑ عوام میں صرف دس فیصد نمازی رہ گئے ہیں نوے فیصد نماز نہیں پڑھتا جن کو جنت کی سرداری ملی اور اتنی بڑی شہادت ملی انہیں نماز نہیں چھوڑی ہم کس دعوے پہ نماز چھوڑتے ہیں کس دعوے پر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں بھائی بہنوں میری آواز سن رہے تو اللہ کے واسطے سجدوں میں سر رکھنا سیکھ لو اس کے بغیر کوئی راستہ کوئی نہیں ذرا سے بھی گنجائش شوچتی تو یہ کافلہ آج نماز نہ پڑھتا جان دے کے آگے جنت میں جاتا لیکن آدھے الگ ہو گئے انہوں نے نماز شروع آدھے جنگ کرتے رہے اور میرے خیال میں اس سوا پندرہ سو سال میں پندرہ سو پینتیس سال میں ایسی نماز شاید ہی پڑھی گئی ہو اور ایسا درد بارہ منظر شاید ہی کبھی سامنے آیا ہو آپ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے جب ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا حل چلا مچی ہوگی جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیا بوسے لیے ہوں گی تحت و سرا تک زمین کیسے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا اور مرے اللہ کے عرش کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب تو ویسی میری طبیعت ٹھیک نہیں میں باقیہ بیان نہیں کر سکتا لیکن میں نے جب کبھی بھی باقیہ بیان کیا میں پورا نہیں کر سکا مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا دل اس طرح پھٹتا ہے کہ میں اس کو پورا بیان کر ہی نہیں سکتا نماز کے بعد زہر شہید ہو گئے گر رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے کندے پہ ہاتھ مار کے فرما اقبل حدیتہ دین مہدی اليوم تلقا جدکا نبی حسنا والمرتزا علیہ آگے بڑھ حسین تیرے نانا تیرے استقبال میں ہے تیرے بھائی حسن تیرے والمرتزا علی تیرے انتظار میں ہے پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں جنت کے حوریں آگے بڑھ جنت تیری منتظر ہے یہ کہتے ہوئے جان دے دیں اس طرح ساتھی کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے پھر اہلِ بیعت کی باری آگئی پہلے تو جان نصار قربان ہو رہے تھے آپ کے بھائیوں میں عباس محمد عثمان ابو بکر جعفر حسین پانچ آپ کے علاوہ چھے حضرت علی کے اولاد ایک حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی کے پھول جنہیں مسل دیا گیا اور پانچ بھائی ساتھ اور باری 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 شہید ہوتے گئے آپ کے بچوں میں علی الکبر علی الاسخر شہید ہوگی علی الکبر علی الاسخر تو زین العابدین ہیں علی الاسخر علی الکبر عبداللہ ابو بکر پھر آپ کے بطیجوں میں قاسم عبداللہ ابو بکر پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے عون اور محمد مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے چعفر عبدالرحمان عبداللہ پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل کوئی پندرہ سولہ کے قریب ہیں محمد بن ابی سعید بن عقیل یہ یہ سب آل رسول ہیں جو باری 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 زبا ہوئے ان میں قاسم سب سے حسین تھے اس سارے قافلے میں جو اہل اہل البیت کا جو قافلہ زبا ہو اس میں قاسم سب سے حسین تھے جب وہ گھیرے میں آئے اور ان پر تلواریں پڑھیں تو انہیں پکارا یا عمہ آئے چچا تو حسین اسو خود بے بس ہو چکے تھے لیکن زخمی شیر کی طرح اٹھے اور چیرتے ہوئے مجمع کو پہنچے تو قاسم اپنے باپ نانا سے مل چکے تھے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا بیٹا آئے تیرا چاچا بڑا بے بس ہے آئے آئے وہ کیا دن ہوگا جب ہمارے نانا ہمارے وکیل بن کر آئیں پھر ان کو اٹھایا جا کر اہل بیت کے شہدہ کے ساتھ ڈال دیا آزمائش کی گھڑیاں بھی کچھ باقی تھیں چھوٹے سے بچے تھے عبداللہ دو سال کے حسین کے آخری علی الاکبر شہید ہو گئے تھے ابو بکر اور عبداللہ یہ تو خود تنہا رہ گئے تھے تو ان کو بلوایا تقدیر شاید بھی اور اوپر لے جانا چاہتی تھی ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو کیا کہے گا تو ان کو بلا کر جیسے آخری الودائی سلام محبت تو ان کو پیار کر کے اپنے گود میں بٹھایا ہی تھا کہ کوفے کے لشکر میں ایک سپائی ابن الموقت اس کا نام تھا اس نے جوڑ کے تیر جو مرا تو خطا ہونے کی بجائے عبداللہ کی کہلے میں آکے ایسے سیدھا پار ہوگی بچے کی اہ بھی نہ نکلے اور گلدن ایسے ڈھلک گئے اس وقت اپنے عبداللہ کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا ایسے کر کے لے لیا دونوں لپ بھر گئے تو اس کو یوں آسمان کی طرف کیا اللہ اللہ اگر تو راضی ہے تو کوئی گلہ ان سے بدلے لے لینا اور ان کو بھی وہیں ڈال دیا اور اس کے بعد اٹھے اور کوفے والوں نے گیرے میں لے لیا اور شمر گئرہ تھا قتل کرو قتل کرو اکیلے رہ گئے تھے سب کافلے والے آگے جا چکے تھے تو زرہ بن شریک تمیمی نے آپ کے کندے پہ تلوار کا وار کیا تو تلوار گر گئی ہاتھوں سے سنان بن انس نے سیدھا سینے پہ وار کیا نیزے کا جسے پیچھے گئے تو پھر اس نے یزید بن خولہ سے کہا کہ سر کاٹو وہ پیچھے آٹ گیا تو وہ خبیص خود آگے بڑھا سنان بن انس اور اس نے آپ کا سر کاٹو اور نیزے پیچھا رہا دی تو عجب واقعہ ہے نبی کے نواز سے کو یوں زبا کر دیا کی پھر خواتین کو پکڑا گیا بچوں کو پکڑا گیا حضرت زینب کا جب گزر ہوا تو لاشیں سر کٹے ہوئے نیزوں پر چھوٹے بچے عبداللہ کے سر بھی نیزے پر تھا تونے وہاں چند بول بولے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا زمین کان پھوٹی فیزارو پڑی وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا حَيْ مُحَمَّدَا حَيْ مُحَمَّدَا صَلَّ عَلَيْكَ الْإِلَٰهُ وَمَلَقُ السَّمَا اللہ کا آپ پہ درود السلام ہو آسمان کے فرشتوں کا آپ پہ درود السلام ہو حَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَا مُقَتَّعُ الْآضَا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا بَنَاتُكَ سَبَایَا وَذُرِّيَتُكَ مُقَتَّلَا تَصْفِي عَلَيْهَا السَّبَا یہ آپ کا حُسَيْن ہے آج بڑا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اپنے خون کے تانے بانے کا ہی جوڑا پہنا ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے آج اس کی بارات ہے آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں آپ کی نسل زبا ہے کسی نے کفن نہیں دیا تو ہواوں نے آگے بڑھ کر مٹی ڈال کے ان پر کفن ڈال دیا ہے تھوڑ دیر پہلے جو ان کی تلواروں سے حسین کا خون ٹپکرا تھا کوئی ایک آنکھ نہیں تھی جو نہ روئی ہو اس وقت ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو نہ روئی ہو پھر یہ سارا قافلہ پیش کیا گیا ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس نے اسے ماری ہونٹوں پہ کہنا اگر میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن ہو بس انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرمانے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ابن زیاد جب گھر داخل ہوا اچھوں سے برے بروں سے اچھے تو اس کی ماں کہنے لگی لانت ہے تشبر زیاد کے بیٹے تو انہیں نبی کی اولاد کو قتل کیا جا دور ہو جا میری نظروں سے کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لیک ہمیشہ کیلئے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر لیں پھر یہ سر یزید کے دروارے میں بھی پیش کیا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے یزید نے بھی موں پہ چھڑیاں ماری کوئی بکواس کی تو زید میں نے ارکم رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کر میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے واقعہ تو آپ پڑھ لیں گے مجھ سے تو سنایا نہیں جا رہا ہاں میں تھوڑا سا ایک اضافہ بتاؤں گا حضرت حسین کیسے تھے کیونکہ یہ عام کتابوں میں یہ نہیں ملتا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علی مقام کا حلیہ کیسا تھا قد و قامت کان ربعہ تھا لیسا بالطویل ولا بالقصیر درمیانہ کتھا نہ لمبا نہ چھوٹا واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا کث اللہ یا دہری مبارک گھنی تھی واسع صدر سینہ چوڑا تھا عظیم المن کے بین کندھے بڑے مضبوط اور بڑے تھے وخم العظام ہڈیاں چوڑیں تھیں رحب الراحہ ہتھیلی وخم الكفین والقدمین اور ہتھیلیاں بڑی مضبوط اور پاؤں بڑے مضبوط تھے اور رنگ بڑا خوبصورت تھا سرخ اور سفید رنگ تھا عبیت مشرب بحمرہ سفید رنگ اور اس میں سرخی شامل تھے متماسک البطن مضبوط جسم تھا رجل الشعر اب اللہ کے نبی کی طرح بال آپ کے گھنگریہ لیتے حسن السوت آواز بڑی سریلی تھی فی سوتی ہی حنتن وغنتن آواز میں ایک نغمہ تھا جب آپ بولتے بھی تھے تو لگتا تھا جس سے کوئی بہت سریل آدمی کسی سر میں بول رہا ہو لہنے آپ کو آواز بہت خوبصورت اطا فرمائی تھی اور اب ڈاڑی کو خضاب لگاتے تھے مہندی اور اس میں وسما ڈالتے تھے اس کو تھوڑا کالا کر دیتا تھا یہ میرے اور آپ کے امت کے رہبر امام حسین آلی مقام کا حلیہ مبارک تھا دونوں بھائی حسن اللہ کے نبی کے مشابہ تھے چہرے سے کمر تک اور حسین چہرے سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے حسن نیچے کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور حسین کمر سے پاؤں تک حسن کمر سے پاؤں تک حضر دلی کے مشابہ تھے اور حسین کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے لیکن دونوں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک تھے ایک کو زہر میں اوف ہائے ہائے فرمایا اب آخری دفعہ زہر دیا گیا کہا میرے بھائی حسین مجھے بہت دفعہ زہر دیا گیا ہے اس دفعہ جو زہر دیا ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے تو اس میں تڑپ تڑپ کے چلے گئے ایک کسر نیزے پہ چڑھا دیا وہاں چلے گئے تو میرے بھائی بہنوں میری تمانہ تو تھی کہ میں اس کو آپ کو تفصیل سے سنا تھا لیکن میں نے کبھی کبھی تیاری کر کے بھی سنانا چاہا تو میں نہیں سنا سکا ہوں بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا اب تو ایسی میری طبیعت خراب ہے کتابوں میں پڑھ لیں اسے یاد رکھنے کے لئے پڑھیں اور اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے جو قیمت دینی پڑھے دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت نامہ لکھایا تھا اس وسیعت نامے کے ابتدائی چند بول پڑھ کے سناتا ہوں اور ایک جملے کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے جو بھی قیمت دینی پڑھے اپنے بچوں کے نام یہ وسیعت تھی احی قلب قبل مععضہ دل کو زندہ رکھنا قرآن سے ونوورہ بالحکمہ اسے نورانی بنانا نبی کے کلام سے وقوویہ بزہد اسے مضبوط بنانا دنیا کی بے رغبتی سے وظللہ بالموت اسے قابو میں رکھنا موت کی یاد سے وقررہ بالفنا مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا وحذرہ وصولت الدحر وتقلب الایام وتقلب اللیال والایام اور اسے زمانے کی بے وفائیاں بتانا ڈرانا اور بدلتے چہرے بدلتے بول بدلتے رنگ زمانے کے بدلتے گرگٹ کی طرح رنگ انہیں بتانا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ وفاؤں کا جہان نہیں ہے وآرد علیہ اخبار الماضین پشلی قوموں کے قصے سنانا وصرفی دیا رہے ہیں ان کے اجڑی بستیوں میں شکستہ کھنڈر حویلیوں میں جانا کہ ویران محلات سے پوشنا صرفی دیا رہے ہیں واندر این حلو پھر ان میں غور کرنا ہے کہ یہاں ہٹو بجو کے شورتے کہاں جلے گئے فَإِنَّكَ تَرَا قَدْ اِنْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرُبَةِ تم دیکھو گے بچوں کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر وحشت کے گھر میں تنہائی کے گھر میں کیوڑوں کے گھر میں جا کے سو گئے فَإِنَّكَ سِرْتَكَ عَحْدِهِمْ ایک دن تم بھی اسی قبر میں جاؤ گے لہٰذا یہ جملہ فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنِيَاكَ بَلْ بِعْ دُنِيَاكَ بِعْ آخِرَتِكَ میرے بچے میرے بیٹھے دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جائے دنیا بچا نہ بچانا آخرت بچا لینا دنیا چھوڑ دینا دنیا اور آخرت میں کسی ایک کو بیشنا پڑے تو آخرت نہ بیشنا دنیا بیش دینا دنیا کے بدلے میں آخرت خرید لینا ایسا نہ کرنا کہ آخرت بیش کے دنیا خرید لو تو گھٹے کا سودا ہے یہ وسیعت آگے بھی چلتی ہے ابتدا بڑی خوبصورت ہے اس کے جملے اور نبیوں کے بعد سب سے فسی انسان ہے حضرت علی تو ان کے یہ چند جملے میں نے آپ کو عرض کیے ہیں اس میں یہ ایک جملہ ہے کہ آخرت بچا بچاتے ہوئے دنیا بیشنی پڑے بیش دینا یہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے اپنی دنیا کو بیش دیا جان کے سودے کر دی اولاد کے سودے کر دی بچوں کے لاشے گرتے دیکھنا آسان کام ہے بچہ بیمار ہو تو نہیں دیکھا جاتا چی جائے کہ اللہ میرے جیسا حقیر انسان ان پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے بیان کر سکتا ہے ایک سبق ہے کہ آؤ ہم اللہ کو رازی کریں ہم یہ جب لوگ ہیں اور پورا پاکستان یزید کو شمر کو برا بلا کہنے پر لگا ہوا ہے لیکن کام سارے یزید والے شمر والے ابن زیاد والے ایک کام بھی حسینی کافلے کا نہیں ہے کام سارے ان کے آنسو اہلِ بیت کے لیے اور شرکت شمر کے کافلے میں زندگی اللہ کے نبی کی دشمنوں والی اور جل سے ان کی یاد کے یہ بھائیو ایک قدم اور بڑھائیں ایک قدم اور بڑھائیں یہ کرنا بھی کسی نیکی کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھ کے کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو عجر ملے اللہ کے فضل سے کوئی اہلِ بیت کے غم میں بیٹھ کے کوئی آنسو باہرہ انہیں عجر مل رہا ہے لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھی نہ بنا اگر حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کی آخرت کو کیا نقصان تھا کوئی نقصان نہیں تھا جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جنت کے سردار ہیں نقصان ہونا تھا پیغام پہنچانے میں کہ پھر یہ پیغام جاتا کہ سودہ کیا جا سکتا ہے ایمان کے سودے ہو سکتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے اس کے لئے ہر چیز قربان کی جا سکتی تو آؤ بھائی بہنوں نیا سال شروع ہو رہا ہے انقلاب لائیں وہ انہی جو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں زیادتی کے راستے چھوڑ دیں میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے ظالم نہ بنو ظالم نہ بنو میں حکمرانوں کو یا سیسدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں میرے دیس میں جس کا دعو لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے تو بھائیو اہلِ بیعت کے قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنیں ظالم کے ساتھی نہ بنیں ظلم کے راستے پر نہ چلیں مسلوم بن جاؤ حسینی کافلے کے شریک بن جاؤ ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اُس در ہی سفر ہوگا اس طرف سفر نہیں ہو سکتا مظلوم بن جاؤ ایک دوسرے پر کیچڑو چھالنا ظلم و ستم قتل و غارت چوری ڈاکی اغوا رشوت توف اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے ان گھوٹھیوں بیلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیشے موت نہیں کھڑی ہوئی جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں کیا قبر کی کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے کیا ان کا کفن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گیا کیا موت ان کو بھولا دیکھی تو آؤ بھائی ہم اپنے سال کے ابتدا کریں اس مبارک سبق کے ساتھ کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہم جھوٹ نہ بولو ظلم نہ کرو بددیانتی نہ کرو فرائض ادا کرو کبیرہ گناہوں سے بچو محبت سے رہو پیار سے رہو نہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرو اللہ کی قسم اس کا فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میری بات پہ یقینی تو سپین کا ایک چکر لگا لو میں جا کے میں وہاں آنسوں سے نہیں رویا میں جو کہتا ہے نا خونے جگر اور دل کا رونا یعنی میرے دل اور جگر سے آنسوں نکلے وہاں اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زبال آ گیا اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی کو ہوش کوئی نہیں ہے سب علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے عقائد جو میں ہیں مضبوط رہو نفرت کی آگ نہ بھڑکا محبت کا پیغام دو محبت کا پیغام دو محبت کا پیغام دو سب کو گلے لگانا سیکھو اختلاف رائع کو برداش کرنا سیکھو نوجوانوں سے کہتا ہوں تاثب سے پاک ہو کے رہو مسلم بن کے رہو اپنے عقائد پر مضبوط رہو جو تمہارے ہیں کسی کو اس طرح نیچے نظروں سے نہ گراؤ کہ تیکھو کیا ہو رہا ہے کس طرح آگ بھڑک رہی ہے سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے پھر رہے ہیں رحم کرو اللہ کے واسطے رحم کرو بہت تاریخی کا دور ہے بغداد زیر و زبر ہو گیا تھا جب وہاں حنبلی شافی لڑائیاں تھیں مالکی حنفی لڑائیاں تھیں شیعہ سنی لڑائیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حلاقوں کو بیج گئے شیعہ بھی مٹا دیئے سنی بھی مٹا دیئے حنفی مالکی حنبلی شافی سب مٹا دیئے پندرہ لاکھ آدمی تعتیق کروا دی اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو برداش کرو سیاست کے نام پہ ظلم نہ کرو مذہب کے نام پہ ظلم نہ کرو قومیت کے نام پہ تجارت کے نام پہ کسی بھی شکل میں ظالم نہ بنو مظلوم بن جاؤ سینے سے لگانا سیکھو دھکا دینا نہ سیکھو پیار کرنا سیکھو نفرت کرنا نہ سیکھو قریب کرنا سیکھو دور کرنا نہ سیکھو تبلیغ کا کام ایک تفہہ ہے اس میں ٹائم لگاؤ تبلیغ نے سینے سے لگا کہ لوگوں کو کہاں سے کہاں کے راستے دکھائے کہ آج سٹیج پہ ناشنے والے راتوں کو مسلوں پر رونے والے بن گئے جسم کو بیشنے والیاں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والیاں بن گئیں ناشنے والیوں کے بچے حافظ قرآن بن گئے ناشنے والے گانے والے ان کی اولادیں عالم بن گئیں صرف سینے سے لگانے کا کام کیا چھے بر ریاضم میں اللہ نے تبلیغ کے کام کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مجھے جانے کا موقع دیا میں آپ سب بھائی بہنوں کے منت کرتا ہوں آئیں ہم مسلمان بن کر رہیں امت بن کر رہیں تبلیغ میں وقت لگائیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا امت پنے کی بات تبلیغ کے سٹیج سے ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت بات اوریجس نے دلوں کو خرید لیا ہے وہ چھے بر ریاضم کے کالے گوروں کو اپنا پیغام سنا کر اپنے سینے سے لگائے ہے وہ لوگوں کے لئے ہدایت کا نظام چل گیا ہے میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہو جو آپ میں سے کسی کے بھی دل کو بری لگی ہو تو مجھے انسان سمجھ کے بشر سمجھ کے خطوار سمجھ کے اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے میں سب سے آج جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے یہ نیا سال مبارک کرے السلام علیکم ورحمت